اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ لینئر ٹرانس فارمیشن ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس کا لیکچر نمبر سیون ہے آج تھیورم دیا گیا ہے ایف ٹی ایز این آئیسو مارفیزم فرام ویکٹر سپیس یو تو ویکٹر سپیس وی دین ٹین انورس ٹی انورس ایز این آئیسو مارفیزم فرام وی تو یو یہ ہم نے شو کرنا ہے کہ اگر فرض کیا ہمارے پاس ایک ویکٹر سپیسیز ہیں ایک ویکٹر سپیسیز ہے یو دوسری ویکٹر سپیسیز ہمارے پاس بھی ہے اور یہ کوئی ٹی ان کے درمیان ایک میپنگ ہے کس طرح کی میپنگ ہے اس طرح کی میپنگ ہے کہ ٹی ایز لینئر ٹرانس فارمیشن ٹی جو ہے لینئر ٹرانس فارمیشن ہے ٹی ایز ون ون ہے ٹی ایز آن ٹو ہے ٹھیک ہے تو یہ تری کنڈیشن سیٹسفائی کر رہے ہیں ٹی جو ہے لینئر ٹرانس فارمیشن بھی ہے بیٹوین ٹو ویکٹر سپیسیز کے درمیان ٹی جو ہے ون ون بھی ہے ٹی جو ہے آن ٹو بھی ہے تری کنڈیشن جو ہے ٹی جو ہے سیٹسفائی کر رہے ہیں ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ اگر اس میپنگ کو ریورس کر دیں مین کے سیم وہی میپنگ ہو جسٹ ہم نے یہ کرنا ہے وہ فرام وی ٹو یو ہو جائے گی تو وہ کہلائے گا ٹی کا انورس تو یہ جو میپنگ ہوگی یہ آئیسو مارفک ہی ہوگی مین کے یہ ون ون بھی ہوگی یہ لینئر ٹرانس فارمیشن بھی ہوگی ون ون بھی ہوگی آن ٹو بھی ہوگی یہ ہم نے شو کرنا ہے ویسے تو ایک نوٹ آپ نے یاد رکھنا ہے آئیسو مارفک آئیسو مارفک مین کے ایسی میپنگ جو ون ون بھی ہو آن ٹو بھی ہو اسے ہم بائی جیکٹیو میپنگ بھی کہتے ہیں اور جو بائی جیکٹیو میپنگ ہے انورس جو ہے انورس فنکشن جسٹ اگزیسٹ بھی بائی جیکٹیو میپنگ کا ہی کرتا ہے ہر میپنگ کا انورس فنکشن اگزیسٹ نہیں کرتا اگر تو کوئی میپنگ بائی جیکٹیو ہے تو اسی کا انورس فنکشن اگزیسٹ کرے گا کیونکہ تی ایک بائی جیکٹیو میپنگ ہے تو تی انورس جو ہے وہ مست بھی اگزیسٹ from v to u یہ must exist کرے گا اب ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ یہ جو میپنگ ہوگی یہ بھی understood ہوتا ہے کہ جو بائیجیکٹیو میپنگ کا جو inverse function ہوتا ہے وہ بھی بائیجیکٹیو ہوگا اب یہ تو understood ہو جائے گا کہ یہ جو ہے v سے u میں یہ جو میپنگ ہے یہ بائیجیکٹیو ہے but اس کا linear transformation اس سے prove نہیں ہوتا کہ اگر ایک two functions کے درمیان جو میپنگ ہے وہ بائیجیکٹیو ہے تو ان کا جو inverse میپنگ ہوگی must be بائیجیکٹیو but یہ ابھی تک prove نہیں ہوا کہ وہ linear transformation بھی ہوگی تو ہمیں just یہ prove کرنا پڑے گا کہ یہ linear transformation بھی ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس کا proof دیکھیں since t is isomorphism therefore t is bijective t اگر isomorphism ہے between u and v u سے v میں isomorphism ہے تو t جو ہوگا بائیجیکٹیو ہوگا اگر t بائیجیکٹیو ہے تو t inverse جو ہوگا must be exist t inverse v سے u میں exist کرے گا کیونکہ جو inverse function ہے just exist کرتا ہے بائیجیکٹیو میپنگ کا ٹھیک ہوگا تو یہ must be exist we prove that prove کیا کرنا ہے کہ t inverse is isomorphism کہ t inverse جو ہے وہ isomorphism ہے first we prove that t inverse is linear transformation تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ prove کرتے ہیں کہ t inverse جو ہے v سے u میں isomorphism ہے linear transformation ہے تو linear transformation کے لئے کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے two conditions ہوتی ہیں کہ اگر ہم یہاں سے two elements لیں دیکھیں پہلے تو ہمارے پاس mapping کیا تھی mapping تھی وہ u سے کس میں تھی v میں تھی ایک mapping تھی اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ t inverse جو mapping لے رہے ہیں وہ v سے u میں لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو isomorphism ہم اسے linear transformation show کرنے کے لئے v سے کوئی any two elements لیں گے let's suppose جیسے ہم یہ element لے رہے ہیں اور ان کے sum کے اوپر اگر ہم apply کرتے ہیں linear transformation یہ tین ورس apply کرتے ہیں تو separate separate کے equal آنا چاہیے first یہ condition ہوگی ٹھیک ہے دوسرا پھر ہم دوسری یہ condition ہوگی کہ کوئی اگر ہمارے پاس x exist کرتا ہے and کوئی اگر ہمارے پاس v exist کرتا ہے تو یہ جو t inverse ہوگا x v equal ہونا چاہیے x t inverse v mean کہ scalar multiplication جو ہے نا of scalar multiplication property exist کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ addition property exist کرنی چاہیے یہ two conditions ہم satisfy کر دیں گے تو پھر prove ہو جائے گا کہ t inverse جو ہے t inverse u سے v میں linear transformation ہے تو اس کے لئے دیکھتے ہیں ہم prove کرتے ہیں اس کو let کرتے ہیں دیکھیں two elements لیے ہیں v1 v2 belong کرتے ہیں v سے then there exist unique vectors must ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے mapping تو ہے exist تو کر رہی ہے v سے u میں mapping تو ہے function تو ہے اگر function ہے تو یہاں سے ہم کوئی element لیں گے تو must ہے ان کے images ہوں گے وہ u میں exist کریں یہ ہم کہہ رہے دیکھیں let کرتے ہیں v1 v2 exist کرتے ہیں kis u میں then there exist unique vectors unique vector must exist کریں کس میں u سے u 1 u 2 کس میں exist کریں u میں such that اچھا یہ ہم utilize کر رہے ہیں جو given ہے کہ t جو ہے و linear transformation ہے from u to v تو اگر v میں کوئی element exist کرتے ہیں تو must ہے یہاں پہ u 1 u 2 exist کریں must such that کس طرح سے ان کے اوپر جب ہم t apply کریں تو یہ images ہیں basically t of u 2 is equal to v 2 یہ images ہیں ٹھیک ہے تو یہ condition ہمارے پاس کیا ہو جائے گی سیٹس فائی ہو جائے گی چلیں اب اگر ہم inverse کی بات کریں same وہ ہی کیونکہ exist ایکویشن نمبر one suppose کر لیتے اس کو چلیں اب next ہمارے پاس کیا ہے next جو ہے now ہم consider کر لیتے ہیں t1 plus t2 v1 plus v2 ہم consider کر لیتے تو v1 plus v2 اب note v1 کی value کیا ہے یہ replace کر دیتے ہیں v2 کی value کیا ہے and کیونکہ t جو لینئر transformation ہے because t جو ہے t لینئر transformation ہے from u to v تو یہ property satisfy ہوگی ایڈیشن کی property کیا کرے گی hold کرے گی اس کو اس فارم میں ہم write کر سکتے ہیں اس طرح آپ ہم نے دونوں طرف اس کو inverse میں convert کر دی دیکھیں دونوں طرف t inverse لیا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ فارم آ جائے گی یہ فارم آ جائے گی ٹھیک ہوگئے چلے کیا آ جائے اب اس کی value ہم نے put کر دی ہے تو first condition satisfy ہوگی ہے چلیں دوسری کے لیے again let کرتے ہیں یہاں سے element لیتے اور ایک جو ہے کوئی field سے element لیتے then there exists unique use such that by definition دیکھیں by definition یہ given ہے نا کہ t جو ہے ایک linear transformation ہے from u to v تو یہاں پہ کوئی u exist کرتا ہے u exist کرتا ہے تو مست ہے یہاں پہ کوئی v مل جائے گا such that a جس کا image v ہوگا ٹھیک ہے تو یہ definition ہے ہمارے ملٹیپلائے کرنے آپ کو بتا t is linear because t linear ہے تو یہ scalar multiplication کی property satisfy ہو جائے گی ٹھیک ہے اب inverse لے لیں آپ دونوں سائٹ پہ جب inverse لیں گے تو اکول ہوگا u وہ 10 inverse v کے اکول ہوگا ٹھیک ہوگیا تو یہ ہمارے پاس condition آگئے دیکھیں equation number a and equation b کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے کیا result ملتا ہے t inverse is a linear transformation t inverse linear transformation ہے یہ تو prove ہوگا کہ linear transformation ہے تو t inverse v v سے u میں linear بھی ہے because t جو ہے u سے v میں جو ہے isomorphism ہے isomorphism mean one one بھی ہے اور on two بھی ہے تو اگر کوئی function isomorphism ہو تو وہ bijective ہوتا ہے and bijective functions کا inverse ہوتا ہے وہ must be bijective تو یہ bijective ہے اگر یہ bijective بھی ہے linear transformation بھی ہے تو t inverse ہو جائے گا isomorphism ہو جائے گا یہ ہم نے prove کرنا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارا result آجے گا next core theorem ہے ہمارے پاس دیکھیں next theorem دیا گیا ہے theorem یہ ہے کہ u1 u2 up to swan u n be basis for the finite dimensional vector space u suppose that u1 u2 up to swan u n یہ vectors ہیں و vector space u کی جو ہے نا basis ہیں and let کرتے v1 v2 up to swan vn be arbitrary vectors in vector space v over field f then there exist a unique linear transformation ان کے درمیان must take linear transformation exist کرے گی such that t of alpha is equal to b tie according to this according to this جو ہے ہم نے یہ prove کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ according to this mean ui and vi اسے ہم کر لیتے ہیں ui and vi تو یہ ہم نے show کرنا ہے کہ u اور v کے درمیان ایک unique linear transformation exist کرتی ہے کہ اگر یہ according to this یہ اگر ہم اس طرح سے کوئی function define کرتے ہیں u اور v کے درمیان کون سی vector spaces کے درمیان finite dimensional vector spaces کے درمیان to finite vector spaces کے درمیان ایک mapping ہم اس طرح سے define کرتے ہیں تو must ہے یہ mapping جو ہوگی یہ linear transformation ہوگی and یہ جو ہے ایک unique linear transformation ہوگی ٹھیک ہے اس وی سے ہم ایک linear transformation define کر سکتے ہیں یہ ہم پروف کرنا ہے تو ہم پروف کریں گے ہم کیا لیں گے کہ finite dimensional spaces ہیں ٹھیک ہے تو ہم پروف کریں گے یہ جو ہوگا یہ ہوگا یو سے وی میں linear transformation ہے پھر اس کی uniqueness ہم شو کریں گے اسے ہم پھر unique شو کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکھتے dimensional vector space دیکھیں دیا ہو ہے کہ یو جو ہے ایک finite dimensional vector space ہے whose basis is جس کی basis یہ دی گئی ہے therefore if any اگر ہم element لیتے ہیں u سے دیکھیں by definition of basis basis کی کیا definition ہوتی ہے basis کا بھور simple concept ہے کہ اگر u1 u2 u3 up to so on un elements ہیں u یہ basis ہیں اگر یہ basis ہیں تو اگر for example کوئی element بلانگ کرتا u سے تو u کا every element جو ہوگا in element کا linear combinations کے equal ہوگا ہم یہ کہیں کہ u equal ہوگا u1 v1 plus u2 v2 plus u n u n ٹھیک ہے نا تو یہ definition ہوتی ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ basis ہے تو must ہے اس میں کوئی element لیتے ہیں تو یہ element جو ہوگا in element کے linear combinations کے equal ہوگا یہ ہمارے پاس آجائے گا اگر ہم write کریں تو یہ بن جائے گی ہمارے پاس summation کی فام میں اچھا جی چلیں now define a mapping ہم ایک mapping define کرتے let کرتے تی جو ہے تی جو ہے تی میں ایک function ہے ایک ایک دیکھیں کہ یو یو کی ایو ہم نے لی ہے اور ہمارے پاس جو output مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے let's suppose جب ہم تی apply کرتے ہیں جو output مل تی ہے وہ اس فام میں مل تی ہے یو آئی میں دی ہے v آئی میں ہمیں output مل ہے جس ہم نے define کیا such that آپ کو پتہ یو کس کے equal ہیں یو ہمارے پاس ہے یو آئی کو ہم اس فام میں لکھ سکتے ہوں 0 u 1 plus 0 u 2 plus up to swan 1 u i plus 0 up to swan mean کہ اس کو ایسے رائٹ کیا جا سکتا ہے سار تو value 0 ہے تو اب ہم کیا apply کر رہے ہیں is t ui ہم apply t ui same by definition just by definition of t que ہمارے پاس same to same change ہو جائے گا جہاں u1 ہو گا اس جگہ v1 ہو جائے جہاں u2 ہو گا اس جگہ v2 ہو جائے up چلیں تو t ui kis equal آگیا v i ke equal آگیا اب ہم اس show کرنے جا رہے ہیں کہ linear transformation ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم u سے any elements لیتے ہیں u and u dash such that by definition u linear combination ہو basis کے element ui کا ٹھیک ہو گیا اس طرح u prime u بھی بھی اسے بلانگ کر رہے تو وہ بھی linear combinations ہو گا u کی basis کے element کا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس summation کی فارم میں ہم نے write کر دیا ان کا ہم sum کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو پتہ summation common آجائے گا and ui دونوں میں common آجائے گا ہم دونوں طرف t apply کر دیتے ہیں جب آپ t لیں گے linear transformation دونوں طرف t لیں functions apply کیا t تو by definition دیکھیں اس کا result ہمیں جس کیا جو 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 image ہوگا جس یہاں vi آجائے گا ٹھیک ہے t apply جو کیا یہ vi میں convoyed ہو گیا اب اس آپ simplify کر لیں تو by definition note ٹھیک ہوگیا تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ جو summation کی فارم تھی یہ by definition according to this یاد اگر result تو یہ first condition تو ہمارے پاس satisfy ہوگیا چلیں اب دوسری condition دیکھتے ہیں اس کے لئے scalar multiplication property کو دیکھیں گے لیٹ کیا ہم نے u کوئی element ہے u سے and a multiply کر لیں simplify ہونے کے پاس یہ آجائے گا دونوں طرف t ہم نے apply کیا جب t apply کریں گے تو یہ آجائے گا by definition of t by definition of t by definition of t t کیا definition ہے جس طرح سے t کو define کیا ہو ہے just t کیا جائے گا output میں v i ہو جائے گا ٹھیک ہو گے تو آپ a کو کامل لینے constant ہے by definition just پھر دوبارہ by definition of t use کریں گے کہ یہ کس کا image ہے یہ to u کا image ہے ٹھیک ہے تو یہ second condition بھی کیا ہو جائے گی satisfy ہو جائے گی تو دونوں condition satisfy ہو گئے thus t is a linear transformation t جو ہے now we prove that t is unique اب یہ لیتے لیتے کرتے t prime u سے v میں according to this a core linear transformation same definition کے تحت linear transformation show کیا کریں کہ t and t prime دونوں same ہیں t and t prime دونوں same ہیں تو اس سے دیکھ لیتے prove کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کیا آجائے گا ہمارے پاس دیکھیں دیکھیں now you اگر آپ کو element لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کس کے equal ہے یہ linear combinations ہوگا basis کے element یہ ہمارے پاس آجائے گا دونوں طرف کیا لے لیا t apply کر دیا and اس کا output میں آجائے گا by definition یہ v i کس کے equal ہے جو ہم نے define دیکھیں v i kis equal ہے اب یہ define کیا ہے تو اس کی value ہم put کر دیتے ہیں اس کی value ہمارے پاس یہ آجائے گی ٹھیک ہوگے تو اس کی value یہ ہمارے پاس آجائے گی and آپ کو پتہ ہے t prime b linear transformation ہے اگر linear transformation ہے تو یہ باہر جو scalar value ہے اس کو ہم اندر اس میں apply کر دیں گے ٹھیک ہے v i scalar multiplication ہمارے پاس جو property ہے تو اب آپ note کریں یہ کیا آجائے گا یہ کس کے اکوال ہے یہ u کے اکوال ہے تو کیا ہے t is equal to t prime hence t is unique تو اس کا مطلب ہے t unique ہے linear transformation from u to